اسلام علیکم کیسے جا رہے ہیں آپ سب کے روزے اور یہاں پہ ہے جی یہ فورس روزہ اور اس کی سیری کے لیے میں کھا رہی ہوں بنانا جو کہ پورا ییلو نہیں ملا تھا تھوڑا تھوڑا سے گرین ہے اور ساتھ میں بوائلڈ ایک کیونکہ پراتھے کھانے کا میرا بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ کھا لیٹیوں قوانٹیٹی بھی ایک تو تھوڑی ہے اور لیکن دیر سے ڈائیجرسٹ ہوتے ہیں تو پہ پورا روزہ سکون سے گزر جائے گا شہزاد کو میں نے جو ہے وہ دے دیا تھا آلو کیمہ اور ساتھ میں پراتھے قرآن پاک جو ہے وہ میں روزانہ ایک سے پارہ پڑ رہی ہوں لیکن یہ فورس روزہ تھا اور میں تھرڈ سپارے پی تھی بیچ میں ایک دن مجھ سے مس ہوا تھا سو میں نے آج کا دن لگا کے کمپلیٹ کر لیے ایک سپارہ اس لئے پڑتی ہوں کہ پورے مہینے میں ایک پارے انشاءاللہ قرآن پاک بھی فنش ہو جائے اور اس کے علاوہ پھر مفتی مینک کے لیکچرز جو ہیں وہ سننے ہوتے ہیں تسبیحات چلتے پھر انسان کرتا رہتا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن بیچ میں جو جو بھی ٹائم ملے تو اس میں نولیج اسلام کا لینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے سو ابھی تھرڈ سپارہ ختم کر رہی ہوں شام میں دوبارہ پڑھنے کا پلین ہے تاکہ فورڈ سپارہ فنش ہو جائے یہ ہے قرآن پاک میرے پاس بہت سے لوگ پوچھے تھے کہ کون سا ہے یہ مولانا مدودی کا ہے اور ترجمہ ہے اس میں اور تھوڑی سی تفسیر بھی ہے کل کل پوائنٹس کی تو یہ ہے یہ شہزاد کے پینے بہت ہی پیارے دوست اور بھائی شہزاد کے لیے ایک پور خلوص تحفہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اس کتاب قرآن مجید کی خیر و برطب ہماری زندگی گھر اور ہمارے کمام معاملات میں نازل فرمائے اور آخرت میں اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں آمین دعاوں کا طالب اتر محمود اور اہل فانہ یہ جو قرآن پاک ہے شہزاد کے بہت اچھے فرینڈ نے شہزاد کو دیا تھا اور آج اتنے ٹائم کے بعد یہ ویش پڑی ہے ان کی بہت اچھا لگا اور پورانی میمریز آگئے ہیں جو شہزاد کے مشکل دن تھے سعودی علاق کے وہاں پہ وہ ان کے دوست تھے اور وہ بھی نی ٹائم سے گزر رہے تھے کیونکہ سارے ایک ساتھ ہی تھے تو وہ بھائی ہیں یہ شہزاد کے بہت اچھے فرنڈ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت خوشیاں دیں انہوں نے بہت پیارا قرآن پاک دیا یہ بہت زیادہ اسلامی سائٹ پین کا روچھان تھا تو ہم نے یہ پاکستان جا رہے تھے تو ہم نے کہا تھا ہمیں اچھا سا قرآن پاک لا دیں تو یہ ہماری لے لے کے آئے تھے تو چلے میں اپنی یہ قرآن پاک پڑھتی ہوں آپ سے تھوڑی میں ملتی ہوں پکڑا ہوئے تو کیا لبی بات کرتی ہے آپ سے ملتی ہوں تھوڑی میں رائس بنانے میں ساڑھے چار بجے آگئے ہیں کیونکہ 30 منٹس تقریبا رائس بننے میں لگ جاتے ہیں اور باہر کاری صاحب تہامی کو پڑھا رہے تھے اور مشاری کو بھوک لگ رہی تھے تو سوچا کہ پہلے بنا دیتی ہوں آج افتاری کے لیے صرف رائس ہی بنانے تھے کیونکہ آلو کی مشہداد نے بنوایا تھا تو بول رہے تھے کہ رائس کے ساتھ ہم وہ کھا لیں گے میرے پیارے بیٹے کا ہم نے نائٹ میں پلاسٹر اٹھا دیا تہامی آپ کو پتہ سٹوری کیا ہوئی رات میں کے سویا تھا اور اس کا ہم نے پلاسٹر کٹا اور اس کا نیل کٹ کر دیا تو پھر یہ سوے سوئے ہی نا اس نے ہینڈ اپنا ایسے کر لیا تھا اس طرح بالکل ایسے جوڑ کے رکھا ہوا نین میں ہی ری فلیکس لینا تو پھر اس کے بعد تھوئے دے بار اس کے آنکھ کھل گی اور یہ ساری رات رویا ہے لیٹرلی ساری رات رویا ہے ایوانٹ پلاسٹر ایوانٹ پلاسٹر بلکل ٹھیک نیل ہے کوئی پرابلم نہیں ہے میشی کو آج کام پہ لگانے کے لیے آج ملی ہوئے ہیں جناب گیم اور فون میشی جناب لگا ہوئے ہیں میشی کی موجے آپ کی بھی بڑی موجے ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ اور ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد میں آگئی واپس کچن میں اس وقت ساڑھے پانچ ہو رہے تھے اور روزے میں ایک ہنٹا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ بنا لیتی ہوں براونیز اس کے لیے میں 30-30 سیکنڈ کے انٹرول سے یہ مائکرو ویب میں چوکلیٹ چپس کو ملٹ کر رہی ہوں چوکلیٹ چپس میں لیٹنٹ ہیٹ ہوتی ہے تو آپ نے چوکلیٹ میں نا تو آپ نے سے بار بار سٹر کرنا ہوتا ہے 30 سیکنڈ سے زیادہ رکھے اس کو آپ نے ملٹ کرنے کی ٹائے نہیں کرنی نہیں تو برن ہو جائے گی چوکلیٹ تو یہاں بھی میں نے یہ لیا ہے جی انڈا اس کو میں نے وسک کر لیا ساتھ میں میں نے ڈالا ہے ڈیٹ سیرف نورمالی میں اس میں ہنی ڈالتی ہوں لیکن اس بار میں پاس دیر سیرف تھا تو میں نے وہ ڈال دیا اب اس کو ہم وسک کر لیں گے انڈے جو ہیں وہ روم ٹیمپریچر پہ ہیں اس میں فوم بنانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے فرود کی اب اس کے اندر میں نے ڈال دیا جی آٹا جو آل پرپس فلاہر ہے وہ نہیں جو ویٹ فلاہر ہے روٹی والا آٹا وہ میں نے اس میں ڈالا ہے اور ساتھ میں میں اس میں یہ چوکلیٹ چپس ڈال دوں گی یہ سیمی سویٹ چوکلیٹ چپس میں نے ڈالے ہیں اور اس سے تھوڑی سی بیٹر سویٹ سی چوکلیٹ براؤنیز بنتی ہیں اور میں ہمیشہ یہی پرفر کرتی ہوں اس میں کیونکہ جو ہنی ہے نا وہ اچھا خاصا اس کو سویٹ کر دیتی ہے لیکن اگر آپ کو سویٹ چوکلیٹ چپس اچھے لگتے ہیں تو پھر آپ اس میں ہنی تھوڑی سی کم ڈال لیں تو یہاں پہ ہوا چل رہی تھی دروازے کھلے ہوئے تھے تو یہ جناب اڑنے لکا ہوا تھا بٹر پیپر تو خیر اس کو میں نے سٹک کر دیا ہے پین سے اور اس کے اندر میں آپ یہ بیٹر ڈال دوں گی اور جو میرا اون ہے اس کو میں نے 180 ڈگریز پہ پری ہیٹ ہونے کے لیے لکایا ہوا ہے اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں تھوڑ سے وائٹ چوکلیٹ چپس یہ ٹوٹلی آپشنل ہیں آپ نے سکپ کرنے ہیں تو سکپ کر دیں نہیں تو بادام وغیرہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کو ہم 15 منٹ کے لیے بیک کر لیں گے اور یہ ریڈی ہو جائے گی بیکنگ میں ساری صرف لوہر روڈ سے کرتی ہوں کیونکہ اپر روڈ آن کرنے سے بہت جلدی براؤن ہو جاتی ہیں یہ اوٹی جی اون تو اون بھی بیری کرتا ہوتا ہے تو اس کو میں نے ٹیپ نہیں کیا تھا پین کو تو اس وجہ سے دو بابلز بن گئے تو اس کو بابلز کو میں نے پوک کر دیا جلدی سے نائف سے تو باقی تھوڑا سا روم ٹیمپریچر پہ آ گیا تو میں اس کو کٹ کر رہی ہوں بہت سافٹ بہت اچھی اور بہت ٹیسٹی بنتی ہیں اور اگر آپ کو سویٹ چوکلیٹ پسند ہے تو پھر آپ نے یاد سے سویٹ چوکلیٹ ڈالی ہے آپ اس میں کیٹ بیری بھی ملٹ کر کے ڈال سکتے ہیں ابھی بھی تھوڑا سا ٹائم تھا میرے پاس تو میں نے سوچا کہ جلدی سے یہ برطند ہو دیتی ہوں اور کیونکہ اور کوئی کوکنگ نہیں کرنی رائس ریڈی ہے بس آلو کی ماں نکال کے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ساتھ میں شہداد بول رہے تھے کہ تھوڑے سے سموسے بنا دو سموسے میں اپنے نہیں بنائی اس بار خود سے کیونکہ ہر سال گھر پہ بناتی ہوں اس بار شہداد بول رہے تھے کہ نہیں ریڈی میٹ جو ہے وہ لے کے دیکھتے ہیں کیسے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ بھی اچھے لگے ہیں ایک ہم نے چکن سموسے لیا ہوا ہے اور ایک ویجٹیبل سموسے لیا ہوا ہے تو اس کے درمیان میں میں نے پارٹیشن لگا دیا تاکہ مکس نہ ہو جائیں افتاری کا ٹائم ہونے والا تھا لیکن مجھے بلکل بھی کوئی بھوک نہیں تھی مطلب بھوک تھی لیکن ایسے نہیں کہ مجھے روزہ لگ رہا ہے جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری شگر بہت لوگ ہو گئی تھی مجھے نیند آ رہی تھی میں دل چاہتا ہے میں بس گر جاؤں اور سو جاؤں تو اتنی شگر لوگ تھی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ میں نے بنائنا کھایا ہوا تھا اور ساتھ میں انڈے کھایا ہوا تھے تو بنائنا میں کافی شگر ہوتی ہے اور الحمدللہ میرے لیے یہ سیری بہت اچھی رہی ہے ساتھ میں تھوڑا سے میں نے یوگرٹ بھی لیا تھا سو اکثر اب میں یہی سیری کر لوں گی مجھے بھوک بھی نہیں لگی سارا دن تو یہ ہے جی ہماری افتار ٹیبل سیمپل بہت یمی اور بہت بیوٹیفول تو یہ ہے جی سموسے ویجیٹیبل سموسے پتہ نہیں کیوں پھٹ جاتے ہیں بیک کرتے ہوئے اور خیر چلیں کون سا میرے اپنے ہیں اور ساتھ میں چکن سموسے ہیں اور یہ ہیں جی براؤنیز شہزاد کا پلان تھا کہ افتاری کے بعد چائے کے ساتھ کھائیں گے لیکن میں نے پھر بھی رکھ دی کہ چنے اگر شاید دل کر جائے تو ساتھ میں یہ رائس اور علو کیما اور ہماری فیورٹ کھجوریں شہزاد اپنی کھجوریں کھاتے ہیں سکری اور میری فیورٹ ہیں فرد تو میں وہ کھا لیتے ہوں شگر لوگنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی سی شگر لیں بھی لیتے ہیں تو میں آج کر روحفظہ پی لیتے ہوں اور شہزاد جس طرح چائے بہت اچھی بناتے ہیں روحفظہ بھی شہزاد ہی بہت مزے کا بناتے ہیں یہ عشاء کا ٹائم تھا اور اس کے بعد اب یہ تراویاں ہو رہی تھی بہت پیاری کرت ہے لیکن جب میں نے ونڈو کھول کے ریکارڈ کیا ہے تو وہ باہر ٹرافک کا شور اور ان جنرل وائٹ نوائز ٹائپ کا جو ہے وہ بہت زیادہ ویڈیو میں فیل ہو رہا ہے سو میں نے اس کے اوپر بھی وائس آور کر لی ہے بہت مزا آتا ہے پور سکون طریقے سے ونڈو کے سامنے کھڑے ہو کے نہ بہت پیاری کرت ہوتی ہے تو خیر میں نے بھی عشاء کی نماز پڑھ لی تھی اور اس کے بعد سوچا کہ میں قرآن پاک فنش کر لیتی ہوں چار روزے ہو گئے ہیں تو چار سپارے ختم کر لوں تاکہ پھر پیس پکڑ سکوں ساتھ ساتھ میں ہر روزے کے ساتھ ایک سپارہ تو الحمدللہ وہ بھی ہو گیا تھا اور یہاں پہ میں جگہ خالی کر رہی ہوں قرآن پاک رکھنے کے لیے اور تشبیح وغیرہ رکھنے کے لیے کیونکہ مجھے ایک دو سبسکرائبرز نے کہا تھا کہ آپ نے واشروم کے باہر رکھی ہوئے ہیں تو خیر پرپلز تو بے حرمتی کرنے کا نہیں ہے لیکن جب انہوں نے بولا تو مجھے خیال آئے کہ ہاں پیشک روم ہے لیکن وہ پاوڈر روم تائپ کا ایریا ہے لیکن اس کو کبرڈ میں بھی تو رکھا جا سکتے ہیں تو میں کبرڈ میں رکھتا ہوں آج میں آپ کو اپنے ایر فرائر کا بتا دیتی ہوں ایر فرائر کیا چیز ہوتے ہیں بیسکلی ہم ایر فرائر کرتے ہیں جو بھی پکوڑے سموسے وغیرہ تو اگر آپ نے ایر فرائر کو ایر فرائر کرنا ہے بہت سے لوگوں کو میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ تیفال کا ایم سوری مجھے یہ یاد ہے کہ تیفال ہے تو یہ پرنسس برینڈ ہے اور یہ مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ ہائل سے ساودی ریبیا سے لیا تھا اور اس کی کپیسٹی ہے 1.3 kg تو یہ دیکھیں یہاں سے نا آپ موڈ سیٹ کر سکتے ہیں یہ جیسے فرائر ہو گئے 200 ڈگریز پہ اس میں سیٹ ہو آیا ہے 200 ڈگریز پہ 20 منٹ کے لیے فروزن فرائر بنا سکتے ہیں تو مطلب آپ بہت ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر موڈ آٹومیٹکلی سیٹ ہوا لیکن مجھے کیا پریفرنس میری کیا ہوتی ہے میری پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ میں ٹائم یہاں سے جو اس کا ٹیمپریچر ہے وہ خود ایجسٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ٹائمیں بھی میں خود سیٹ کر کے پھر اس کے بعد اس کو سٹارٹ کر دیتی ہوں تو یہ سٹارٹ ہو جائے اور ایک قویسٹن یہ بھی تھا کہ میں سے پری ہیٹ کرتی ہوں یا نہیں تو نہیں میں اسے پری ہیٹ نہیں کرتی ہوں اور پری ہیٹ کرنے کے ضرورت نہیں پڑتی ہے ڈائریکٹ اس میں ڈالتی ہوں تو بہت جلدی یہ بیک یا فرائے جو بھی چیز کو کرنا ہو کر دیتے ہیں اور یہ جو ہے کہ آج میں نے یوز کیا تو ابھی واش کرنا ہے سو پلیز اگنور دس اور اس کے اندر یہ بٹن ہے تو اس بٹن کی وجہ سے یہ نکل آتا ہے اور یہ دیکھیں کتنا بڑا سائز ہے اس کا تو اگر آپ نے کوئی چیز ایر فرائے کرنی ہے یعنی کا فرائے کرنی ہے اپنے تو اس کے اندر آپ رکھ ستے ہیں اور پھر ہواپ روس ہوتی ہے سارے میں ہوا سرکریٹ ہوتی ہے اور پھر آپ اس کو آئریکٹ کر سکتے ہیں جزا دو چیزیں ہیں اگر آپ نے ایک بڑاک کرنا ہے تو آپ اس میں یہ رکھے اس کے اوپر کے بیگ کر سکتے ہیں اس کے لابہ یہ پارٹیشن اگر آپ نے دو این سابعت ایٹم رکھنے ہیں تو آپ اس کے اندر پارٹیشن بنا کر تو اب بے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ نے اوائل یوز نہیں کرنا لیکن آپ اے ایر فرائر نہیں لینا چاہتے تو آپ چیزوں کو بیک کر سکتے ہیں سمپل سموسے جو ہے آپ 200 ڈگریز پہ اون کو پری ہیٹ کریں دس پندرہ منٹ کے لیے اور سموسے رکھ دیں میں تو پری ہیٹ بھی کرنا بہتر نہیں کرکی نا سموسے فرائی کرنے میں جب میں ہمیشہ سے اے ایر فرائی میرے پاس ہوتا ہے کبھی پہلے یہ تھا اس سے پہلے ایک اور تھا گرین کلر کا تو جب بھی میرے پاس ہوتے ہیں لیکن میں یوز اون کو ہی کرتی تھی یہ فرس ٹائم ہے کہ میں بہت کچھ ہو کہ انجوئے کر کے اس کو یوز کریں تو اب سے آن ورز میں اس کو یوز کروں گی ہمیشہ سے اور اس میں ایزی طریقہ یہ ہے کہ آپ سموسے لیں فریزر سے ڈریکٹ نکالیں اور اون کو 200 ڈگریز پہ آپ اس کو پندرہ سے بیس منٹ میں سموسے آپ کے بیک ہو جاتے ہیں بیچ میں ایک بار آپ کو سائیڈ اس کے فلپ کرنی پڑتی ہے اور آپ چاہیں تو ہلکا سا آئیل ایسے بریش سے آپ اپلائی کر دیں سموسے کے اوپر بہت اچھے سیک رسپی اور کرنچی سموسے بیک ہو جاتے ہیں صرف فرق اون میں اور اس میں یہ ہے کہ اس میں ساتھ میں ہوا سرکیولیٹ ہوتی ہے تو اگر آپ اور آئیل نہیں بھی لگاتے تو گرم ہوا سے جانا وہ کرنچ اور کرسپ اس کے در جو بھی چیز آپ بنائیں گے اس کے اندر آ جائے گا سو مطلب یہ ایسی نیسیسیٹی نہیں ہے کہ جو آپ کے کچن میں نہیں ہوگی تو آپ ہیل دی لائف سٹائل نہیں رکھ سکتے یہ چیز ہیں تو بس آئی ہوپ میں نے کافی چی سے اس پر دیا ہوگا اور چلنجی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور بس ابھی میں تھوڑی دے میں بیٹھ کے تو مینو گرہ ریسائیڈ کروں گی کیونکہ کامنگ فرائیڈ کو انشاءاللہ ہمارے گھر میں یہ دینر ہے اور اس کے لئے میں آپ کو نیکس ویڈیو میں شیئر کروں کہ میں نے کیا فائنلائز کیا ہے سو آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکیو سو مچ یاد رکھنے کے لئے اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے اور پسند کرنے کے لئے تینکیو سو سو مچ اللہ تعالیٰ کو بہت خوش رکھیں اور اللہ تعالیٰ فیس ساری دعائیں قبول فرمائیں اور کوئی بھی پرابلم ہے لائف میں تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کردیں ہمیشہ کے لئے آمین سم آمین تو دعا میں ہمیں بھی یاد رکھے گا اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی